سورج مکھی پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خردنی تیل کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہم اپنی ملکی ضروریات کا صرف بارہ فیصد خردنی تیل پیدا کر رہے ہیں اور باقی درامداد کرنا پڑتا ہے جس پر کسیر ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے ہماری مقامی خردنی تیل کی پیداوار میں زیادہ حصہ کپاس سرسو، سورج مکھی، سویا بین اور کنولا کا ہے آبادی میں مسلسل اضافی کی وجہ سے خردنی تیل کی درامد میں ہر سال بتدریج اضافہ ہو رہا ہے سال 2017-2018 کے مطابق پاکستان کی درامداد 1.944 ملین ٹن ہے جس کی قیمت 155.278 بلین روپے ہے جبکہ پاکستان میں خردنی تیل کی پیداوار 0.503 ملین ٹن ہے سورج مکھی کا شمار اہم خردنی تیلدار اجناس میں ہوتا ہے اس کے بیج میں تقریباً ٹرالس سے پینتالس فیصد تیل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں انسانی صحت کے لیے ضروری وائٹیمنز اے وائٹیمن بی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے پائے جاتے ہیں سال 2017-2018 کے مطابق سورج مکھی کی کاشت دو سو تین ایکر پر کی گئی جس سے تقریباً ٹرالس ٹن تیل حاصل ہوا اس فصل کا دورانیاں تقریباً سو سے ایک سو پچرس دن ہوتا ہے اور کم مدت کی فصل ہونے کی وجہ سے اسے دوسری فصلوں کی دورانیاں عرصے میں باعسانی کاشت کیا جا سکتا ہے سورج مکھی ہر قسم کی زمین پر کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن میرا زمین جس میں نمی برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود ہو زیادہ موضوع ہے زمین کی تیاری کے لیے راجہ حل یا ڈیسٹ حل گہرائی تک چلائیں تاکہ پودوں کی جڑے گہرائی تک جا سکیں دھان والے کھیتوں میں یہ عمل اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسی زمینوں میں سب تیپ آئی جاتی ہے جسے گہرہ حل چلا کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے زمین کا ہموار ہونا بھی ضروری ہے جس کے لیے لیزر لینڈ لیورل استعمال کیا جاتا ہے منافع بخش اور زیادہ پیداوار کے لیے اچھی اقسام کی کاش ضروری ہے جیسے کہ ہائی سین تینٹس ہائی سین اونتالس گوندی اینکے آر مونی اکوارہ چار تی چالہس ہزار تین سو اٹھارہ اور ایس دو سو اٹھتر سورج مکھی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے صحیح وقت پر کاش بہت ضروری ہے اس کی کاش سال میں دو دفع کی جا سکتی ہے ایک موسم بہار میں دوسری موسم خضا میں بیچ کی مقدار کا انحسار زمین کی قسم بگ اور طریقہ کاش پر ہوتا ہے اچھے اگاو بیچ کی مقدار دو سے دھائی کلوگرام فی ایکڑ ہونی چاہیے جس کے اگاو کی شرعہ نووے فیصد سے زیادہ ہونی چاہیے آپاشی کا داروں مدار موسمی حالات پر ہوتا ہے اگر موسم گرم یا پشک ہو تو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اگر موسم سرد ہو تو کم آپاشی کریں فصل کے اگاو کے ایک ہفتے بعد کمزور اور فالتو پتے اس طرح نکال دیں کہ پودوں کا درمیانہ فاصلہ نو انچ رہ جائے سورج مکھی کے پودوں میں جڑی بوٹیوں کی موجودگی سے پودیں خراب پروشنی اور ہوا سے محروم رہتے ہیں لہٰذا یہ جڑی بوٹیاں بہ آسانی ختم کی جا سکتی ہے اس کے لیے میتھلین کا اسپری بھی کیا جاتا ہے سورج مکھی کی فصل پر سب ستیلا سفید مکھی لشکری سنڈی یا امریکن سنڈی اور سرسوری وغیرہ کا حملہ ہوتا ہے جب پھولوں کی پشت سنہری اور پتیاں خوشک ہو جائیں تو پھول کٹ لیں اور دھوپ میں اچھی طرح خوشک کر کے دانیں نکال لیں اس کے علاوہ کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے بیچ کو اچھی طرح خوشک کر کے بوریوں میں بھر لیں اچھی قیمت کے لیے بیچ میں نمی آٹھ فیصد اور باقی کچھرہ دو فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے موسیقی